اسلام علیکم ایک سفارٹہ کے طلبہ کے لیے ایچی سی سکالرشپ کے بارے میں اہم اپ ڈیٹ ہے ایچی سی سیٹس انسکالرشپ اپ ڈیٹس اس کے بارے میں یہ تین پوائن بہت اہم ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نمبر فرسٹ ایچی سی ویل کنڈکٹ اس فارسیشن ٹو تاؤزن ٹو 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 ٹری ایڈمیشن and it will be advertised after receiving approval letter ایچی سی ایچی سی کے حکام نے کہا ہے کہ ہم ایچی سیٹس کنڈکٹ کریں گے سکالرشپ کے لیے ایسیشن دوہزار بائیستعیس کے ایڈمیشن کے سلسلے میں لیکن جب ہم اس کی اپ ڈیٹس حکام بالا سے حاصل کریں گے تو طلبہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اٹس کب ہوگی تو یہ ان کے لیے ہیں کہ ابھی تک کی اپرویل نہیں ہوئی ہے جب بھی ٹیسٹ ڈیٹ کی اپرویل ہو جائے گی تو پھر ایچی سی ڈیٹ کا اعلان کرے گا تب تک آپ لوگ پیشنٹ رہیں نمبر ٹو دسکاردر شپا بیچ سکس فیس ٹو سیشن دوہزار اکیس بائیس ایچی سی کے حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ بیچ سکس پیس ٹو سیشن دوہزار اکیس بائیس کے ان طلبہ کو اس کا درشپ دی جائے گی جو ایچی سی سیٹ پر پچھلے سالوں نامینیٹو یعنی نامزد ہوئے ہیں جن کوئی چیسی کے سیٹ پر ایڈمیشن نہیں ملا ہے تو ان کو سکالر شپ نہیں دی جائے گی نمبر ٹری دسکاردر شپا پریویس بیچس یعنی ریمیننگ کنڈیڈیٹ سکالر جو کنڈیڈیٹ ابھی اپرو نہیں ہوئے ہیں پچھلے سال کے ہیں اور ان کے نام سکالرشپ کے لسٹ میں نہ ہو تو پریشان نہ ہو ان کو بھی سکالرشپ دی جائے گی لیکن جب سکروٹنائزیشن پراسس کمپلیٹ ہو جائے یعنی وہ پراسس میں ہیں جب اپرو ہو جائے اور ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ طلبہ ایک سپارٹا کے ہیں اور یہ حق دار ہیں تو ان کو بھی جاری کی جائے گی تو یہ اب تک ایچی سی سکالرشپ کے بارے میں تارترین حبر تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا موسیقی